موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در ریویو کامران یوسف اور شہباز ڈانا کے ساتھ یہ در ریویو کا سپیشل شو ہے سپیشل اس لیے ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج عید کا دوسرا روز ہے اور اس مناسبت سے آج ہم نے ایک خصوصی مہمان کو دعوت دی ہے ویسے تو وہ کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے نام میں ابھی آپ ان کا نہیں بتاتا صرف میں آپ کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی شعبہ لے لیں وہ بے شک ٹیکسٹائل ہو وہ بینکنگ ہو وہ ریل سٹیٹ ہو وہ تبانائی کا شعبہ ہو وہ ذراعت ہو مطلب اتنے جتنے بھی شعبے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں معیشت کے ہر شعبے میں انہوں نے اپنی قسمت عزمائی ہے اور بائی ان لارج اس میں وہ کامیاب رہے ہیں تو آج ہم ان کے ساتھ ایک تو بات کریں گے ان کی جو پرسنل جو سیکسس سٹوری ہے فیلئرز کی اوپر بھی بات ہوگی اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے ان کا ایکسپیرینس جانیں گے جو موجودہ پاکستان کے معاشی مسائل ہیں اور پھر وے فورڈ کیا ہے میں مزید آپ کا انتظار نہیں کرواتا شعباز بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں محمد بنشاہ بہت شکریہ میاں صاحب جوائن کرنے کے لیے کیونکہ عید کا موقع ہے تو میں ہزارا لائٹر وے آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں ویسے کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے آپ یو ار ون اف در سکسسفل بزنس مین یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جو اس طرح کے آپ جیسے کامیاب بزنس مین ہوتے ہیں جو ان کی کامیابی کا پھل ہے وہ شاید اس کی فیملی زیادہ انجوائے کرتی ہے جو خود جو بزنس مین ہوتا کے پاس اپنا تائم نہیں ہوتا اتنا انجوائے کرنے کے لیے تو how you actually enjoy your life particularly جب اید کی بات بھی ہوتا ہے نہیں I am very blessed کہ یہ جو ہم نے ساری بزنسیز بیلٹ کی ہے اس پر میرے ساتھ میرے بچوں نے بھی کام کی ہے ہماری بڑی یونیت فیملی ہے ہماری فیملی میں ساری لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں I have no doctors but میری بوہ بھی کام کرتی ہیں میری بی بی بھی بھی کام کرتی ہے they told me we've done this together, so I enjoy it and they also love to work. مجھے ایک ہی چیز جو ہوتی ہا ہے کہ جنہا پنجابی میں کہتا ہے نا تو that's our problem, otherwise I'm very blessed, I've had success in almost everything that I wanted to. اور کوئی بھی کام انسان کارے تو اس میں میں نے باندوں کو فیصلے کر رہے پڑتے ہیں اور میں نے یہاں ہے کہ جو بھی میں فیصلے جلدی میں کیے وہ سارے کامیاب ہوئے اور جو میں نے بڑے سوچے وہ نورمال ہی کامیاب نہیں ہوتے so it's the instant gut feeling that you do things you know which I've been very lucky that I got it right whenever I took a decision میاں صاحب آپ بڑی unconventional بات کر رہے ہیں کہ جو فیصلے آپ نے gut feeling سے کیے وہ کامیاب ہوئے اور جو سوچ سمجھ کے فیصلے کیے وہ آپ کے اس طرح کامیاب نہیں رہے آپ کے مشہلہ تین بیٹے ہیں آپ نے ان کو مختلف بزنسز ان کے ہینڈ اوور کی ہوئے ہیں تو وہ جو فیصلہ تھا کس بیٹے کو کس بزنس میں آپ نے کرنا ہے سیمٹ والی سائٹ پہ پاور پہ ٹیک سٹائل پہ تو وہ فیصلہ بھی gut feeling تھی یا آپ نے بچوں کی قوالیٹیز دیکھ کے ان کو بزنسز ہینڈ اوور کیے کچھ تو گٹ فیلنگ تھی کچھ وہ چیز ایسی ہوئی کہ میرے جو دو بڑے بیٹے ہیں اس وقت میں امریکہ رہتا تھا اور ایکون کم بیک تو پاکستان تو وہ یہاں آگیا تھے اپنی گریجویشن کے بعد تو انہوں نے آپس پہ ہی فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور دوسرے نے کہا میں نے یہ کرنا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر سپرویجن اور ساری چیزیں ہم نے بیٹھ کے کٹھی کی تو یہ جو دیکھتا ہے تھوڑا سا مازی میں جاتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں ایک رسیپشن عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جی ہمیشہ سے یہ انسان کامیاب ہی رائے کوئی بھی شعبہ ہو وہ شاید اس کی سٹرگل کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے تو آپ کی اگر ہسٹری دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ماشاء اللہ سے آپ کی فیملی سٹرانگ تھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو لکی سمجھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے ایک سٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ تھا اور پھر آپ نے فردر اس کو آگے لے کے چیزوں کو لے کے گئے آگے دیفنیٹلی میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں اور وہ کوئی اللہ مینہ بڑا محرمان ہے مہرے پاس میں نے wen میں کیا محرمانی ہائے میں رہا پر میں بڑا ملے ایک پاہ اس وقت میرے والے صاحب ہم کو کینسر تھا اور میں مہا پر یکے میں اپنی اپنی ایجوکیشن ختم کر رہا تھا میں مہرات کے ساتھ اور وہیں زندگی دائی کچھ دے مہر мکہ تو یہ تو سب میں ہے جنگی یکہ ہم ایک ہی بیٹا تھا میری بہنے چار تھے و میں ہی بے ایک ہی بیٹا تھا ساری بزنسز اس پاکستان میں تھی تو وہ ہمارے والد صاحب کے جو بھائی تھے وہ پارٹنر سے انہوں نے مجھے ایک مل فیصل آباد میں دے دی اور باقی اس پاکستان میں رہ گئے اور وہاں بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے لوکوں کے ساتھ بنگلہ دیش کے جو فاؤنڈر ہیں شیخ مجیور امان ان کا ہمارے گھر آنا جانا تھا ایک آت کام بھی انہوں نے مجھے کہا تو میں نے وہ بھی کیا اور میں مجھے بڑے اچھی طرح وہ یاد ہیں ابھی بھی ان کی بیٹی جو پرائی منس نے مجھے کہا تو میں نے اس سے میری ٹھوڑ بہت ملاقات ریسیٹلی تو نہیں ہوئیی باتا گیا اور میں نے اور بیٹی جو ست بہتا میں سے میں نے ایساہ کیا کہ انہوں نے کی طرح کیا تو میں نے ایک بھی اور بلیس ہے کہ میں نے اگر چھوڑ بہتا تافیر میں نے فائساباز کیا کہ اے راگی مجھے کوئی چھوڑ گانھ گا کیا تو شروع سے ہی ای بیڈا ہی چھوڑ گا ہی پارٹ in any success believe me and work also matters but قسمت بھی بڑی چیز اچھا میاں صاحب یہ آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا پچاس سال ہو گئے ہیں تلخیاں نہیں ختم ہو سکیں دونوں ممالک میں ابھی بھی آپ کو بھی موقع ملتا رہتا ہے لائف کے اندر ہمیں بھی ایک دو دفعہ مواقع ملے بنگلہ دیشی لوگوں سے جب ملاقات ان کے اندر تلخی ہے وہ تلخی آج تک پچاس سال میں ہم ختم نہیں کر سکے حالانکہ دونوں سائٹ پہ ریلیشنز بھی ہیں ڈیوائیڈ فیملیز بھی ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم آج تک دونوں ممالک خاص طور پر ہمارے جو بنگللی بھائی ہیں وہ آج تک پچاس سال پیچھے کیوں کھڑے ہیں ای تھی وہ جس طرح سپریشن ہوئی وہ ای تھنک نہیں ہونی چاہیے تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ شیخ مجھے رمان was not wanting کہ یہ ہو اور ان کے جو چھ پوائنٹس بھی تھے وہ بسکلی there were more to do with autonomy and less to do with physical separation and all that and that made sense also because ایک ملک ایک ازار میل دور ہے ان بھی انڈیا ہے تو we should have also realized that تو وہ اس وقت سے ان کو اور ان کے ساتھ کافی ان کو تکلیف سے نہیں پڑی آپ دیکھ لیں جو ستر کا election ہوا اس میں مجیب روان سو سیٹے تھے وہاں کی اس پاکستان کی اس میں اٹھانوے سیٹے وہ جیت گیا ادھر بکٹو صاحب جیتے ان کے بات اکتر سیٹے تھی تو تو پاور they wanted اور اس کو national assembly کا election ہو گیا ہوا تھا تو assembly نہیں کال کی تو اس میں بھی تھی اور اس سے پہرے بھی ان کی رنجشیں build up ہو رہے تھیں جو یہ خاضر نازم الدین کی government کو dismissed by chief justice جس اپنے تو اس وقت وہ آپ دیکھیں کہ جسٹس منیر تو وہ بھی ایک ایک بڑا ہماری قسمت خراب رہی ہے i must say that اور آپ ایک اور بھی چیز دیکھیں کہ 1968 میں ایک election ہوتا ہے جس میں عیوب خان کے خلاف فاتمہ جناہ کھڑی ہوئی ہے اور فاتمہ جناہ کا election ریگ ہو کے تو جو ریزلٹس آئے وہ پھر بھی اس پاکستان میں جیت گئی تھی with all the rigging and all that تو کیا ہونا تھا کہ if she had become the prime minister قائد اعظم کی جو پہن تھی تو یہ ریزلٹ ہو سکتا تھا what happened history would have been yes لیکن اس میں ایک جو چیز اسی سے related پھر بنگلہ دیش کی بات ہو رہی ہے تو معیشت کی طرف اس کو لے کے چلتے ہیں مثلا اکسر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جو 60's 70's کا عیرہ تھا وہ جنرل عیوب کی بات کرتے ہیں اس وقت باقی let's say ساؤتھ کوریا اور باقی ایشیا کے ممالک ہم سے بورو کر رہے تھے جو ہمارا 5 year plan تھا لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں بڑا فیکٹر تھا جب ہم سے وہ الگ ہوا تو پھر ہمارے لیے پھر اس سائیڈ والے پاکستان کے لیے چیلنج آیا اور پھر ہمارے لیے مسائل بڑے do you think کہ ایک بہت بڑا فیکٹر جو گولڈن ایرا کہتے بھی ہیں 60's میں it is because of ایسٹ پاکستان کی وجہ سے تھے بات بلکل صحیح یہ ہے کہ آپ پہلے دیکھیں کہ جگر ان اور ہمیں ملا لیا جائے تو we were جیسے دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو کچھ ملک تھے جو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ایمپورٹنٹ ملک ہوں گے اس میں پاکستان تھا اور امریکنوں نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم نے جنگیں نہیں لڑنی after the korean war and maybe vietnam also تو انہوں نے سنٹو سیٹو they gave us a position بجدے تو اس میں ان کا الگ ہونے سے ہماری کہیں دے نا کہ ایک پلوٹ کے دو اسے کر دیں تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے پلوٹ تو یہ چیزیں ہوئی اور ہم نے وہ موقع بڑا گوا دیا اور ان کی جو development ہے وہ ایک اور let's take us lot of time وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح بنگلہ دیش نے یہ سارا کچھ کیا but the funny thing is جو جس بندے نے ایک نومک میریکل بنگلہ دیش کا کیا وہ ایچ ایس ایم کالیج کا بنگالی پڑھا ہوا تھا اور فارو لگاری اور مہین افضل کا کلاس آف سکسٹی فور کا مہمبر تھا انہوں نے جو وہاں پر اس وقت کام دیئے جن ملکوں میں نہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے اس طرح ان کا نہ تو کوئی نیشنل ڈیٹ ہوتا ہے نہ ہی بروکرسی ہوتی ہے اب میں یہ پڑک کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ افغانستان بھی کسی سٹیج پر آگے نکل جائے گا because they have no baggage other than یہ اورتوں چھوٹوں اور اس کے بعد اور یہ جب سری لانکا میں ریسنٹلی ڈیبیکل ہویا ہے جو فنینچل تو ہماری بینک کی کچھ برانچیں ہیں سری لانکا میں تو وہ لوگ وہاں سے آئے کہ جی یہاں تو تباہی ہو رہی ہے اور میں نے کہا دیکھو سری لانکا اور ہمارے میں بڑا فرق ہے وہاں پر کرونا نے ان کو کیا ہے توڑے بہت چینیز کے ساتھ جگلے ان کے ہوئے مگر سری لانکا تو آپ پاکستان کی سری لانکا کی نہ کریں اس وقت لوگ میرے پر ہستے تھے بنگلہ دیش پچھلے سال اس کا مپگین ہمارے اس دن دیکھ رہا تھا ہمارے بینک کا جو بجٹ کا پروفٹ کا اس کو انہوں نے ہندے پرسنٹ زیادہ پروفٹ کیا اس سے بات بنگلہ دیش کہہ رہا ہوں سوری سری لانکا سری لانکا میں رول آپ لوگ جو پاکستان میں نہیں ہے وہ وہ سیکسیڈے اور وہاں پر کوئی بھی کوٹوں کے کیس جو ہے وہ مینے دو مینے فیصلہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے یہاں پر جنریشنز کی جنریشنز چلتے ہیں اور اگر کسی کا کوٹ کیس ہو جائے تو وہ کاروبار سمجھے بند کردے وہ زیادہ بہتر سیریس ٹاپکس پہ میں تھوڑا لیڈ سٹیج پہ آنا چاہتا ہوں آپ نے ایک پلوٹ کو دو اس میں تقسیم کرنے کی بات کی دو طرح کے بزنس موڈلز ہوتے ہیں جو زیادہ تر فیملی رن کرتے ہیں ایک فیملی رن بزنس ہوتے ہیں اور دوسرا آپ لسٹڈ کمپنیز کے ذریعے کارپورٹ ایزیشن زیادہ کرتے ہیں آپ کی کمپنیز لسٹڈ بھی ہیں زیادہ طرح فیملی اون بزنس بھی ہے تو کیا بجا ہے کہ پاکستان میں چند ایک فیملی کے علاوہ بہت بڑے بڑی فیملی بزنس میں ان کے نام نہیں ہیں آپ سچان میں سے ایک ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیملی اون جو بزنس ہوتا ہے وہ بہتر ہے یا کارپورٹ ایزیشن کی طرف لسٹنگ کی طرف جانا چاہیے کیونکہ ایک سٹیج آتی ہے کہ جب ایونچولی ہر جنریشن میں تقسیم ہوتی ہے پھر وہ کارویر بڑا ہوتا ہے پھر چھوٹا ہو جاتا ہے یہ بڑا اچھا پھر پھر چھوٹی ہوتی جب کمپنی چھوٹی ہوتی ہے جب وہ ڈیویلپ ہوتی ہے تو اس وقت اس کو کارویٹ کمپنی دی چلانی چاہیے سب دنیا کی بڑی کمپنی کہیں سے شروع ہوئی ہیں تا 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 بیرلا انڈیا میں بھی وہ small players بڑی کسی دنیا بڑی 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 کمپنی 서 کسی دنیا کمپنی بڑی بڑی کمپنی بڑی بگ س womb Somebody ہے اور ریسورسز بھی آپ نے بہت بہت ہے اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ تو امریکہ میں وہ اسے کہہ دہنے کہ لینڈ آف اپرچنیٹیز ہیں مطلب آپ تھرٹیز میں ایون ٹوئنٹیز میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بلینئرز بن جاتے ہیں انڈیا میں بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے لوگ بلینئرز بن رہے ہیں پاکستان میں کیا پرابلم ہے کہ اس طریقے سے آئیم شور کہ بلینئر ہیں لیکن شاید اس طریقے سے نہیں ہے پاکستان میں اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے بھی اس کو ٹرانسلیٹ کرنا انٹو ریالیٹی اور کوئی بھی بندہ کا گراس روٹ لیول سے شروع کرے امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بلینئرز بن جاتے ہیں تو ہمارا کیا پرابلم ہے ٹیلنٹیڈ تو لوگ ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستانی بڑے ٹیلنٹیڈ یہ بات آپ کی صحیح ہے بٹ آپ دیکھیں کہ سکسس ان پاکستان ہم لوگ کچھ چیز دھومتے رہتے ہیں کہ اس مننے نے کوئی گفلہ کی ہے اب انڈیا میں آپ دیکھیں کہ ٹیس ٹریلنٹ ہو گئے ٹھٹی ٹریلنٹ ہے زیادہ انڈیا اور وہاں پر بڑی سپورٹ ہے لوگوں کو جب موگے شمالی کا باپ پیٹل پم چلاتا تھا وہاں پر ایڈن میں تو وہاں سے جب انڈیا آیا تو اس نے یہ سنتیٹک پولیسٹر اور یہ چیزیں کی کی اور وہاں پہلچی چیزیں کی دونوں بھائیوں کا ڈیفرنسس تھے ڈیل انیل مکہ شمالی کے تو میں نے پہلچی پرائی منسٹر کو کہ یہ دو بھائیوں کی ایشوز آ رہے ہیں مجھے سو دا پرائمیس نے فلو فم ڈیلی ٹو مومبی سپنٹ دا ہول ڈی ایت دیر ہاؤس اور دونوں بھائیوں کو الگ کر کے اس نے مسئلہ سیدھا کر دیا انڈیا میں وین جو ڈو ویل یو چیرسٹ اسی طرح آپ دیکھیں رتن ٹاٹا کو واپس بلا کے ایر انڈیا انہوں نے دے دیا لیکن دیر فیملی اسٹو رنیٹ آج سے تیس سال پہلے اور اب انہوں نے سب سے بڑا جہازوں کا آرڈر دنیا میں پانچ سو جہازوں کا آرڈر دی ہے جس نے پریزیڈنٹ بائیڈن نے خود شکریہ دا کی ہے کہ ملینز اپ جاؤب کو امریکہ میں امریکہ میں بنے تو یہ پانچ سو جہازوں ہیں ان سے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک بڑا پروبلم کر لینا ہے یہ ایمریٹ کے لیے کتر کے لیے انڈیا کے پاس وہ نوکلیس ہے ایک پوپلیشن بھی ہے تو آپ دیکھیں کہ دوسری ملکوں میں اسی طرح آپ دبائی چلے جائیں اور دبائی میں ریسٹلی ایک انڈیا نے کوئی دو سو ملین ڈالر کا گھر خرید ہے اور موگے شمانی نے ایک سو ساٹھ ملین کا ڈالر کا گھر خرید ہے تو وہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سکسس سٹوریز ہیں یہ کیا وجہ کیا ہے میاں صاحب اس چیز کی کہ پاکستان میں جیسے بھی آپ نے بولا کہ اگر کوئی کامیاب ہو جائے کوئی ڈیل کامیاب ہو جائے تو اس میں سے پکڑنے کی کوشش سونگنے کی کوشش کی جائے انڈیانز کو دیکھیں اب کسی ملک کے اندر چلے جائیں اب وہ ان کا رول صرف ایک سسسسول بزنسمن کا نہیں رہا وہ ورلڈ بینک کے اندر ان کی لابی اتنی سٹرونگ ہے آئی ایم ایف کے اندر ان کی لابی سٹرونگ ہے ڈیوی ٹیو کے اندر ان کی لابی سٹرونگ ہے یو ایس ٹے ڈپارٹمنٹ کے اندر سٹرونگ ہے کیا وجہ ہے کہ کہا جاتا کہ پاکستانی اور انڈیا نیک جیسے ہیں بائی ان لارج تو کیا وجہ ہے ہم میں یہ چیز کیوں نہیں ہے ہم کیوں پیچھے رہ گئے ایس ٹھیک انہوں نے ایس ٹھیک انہوں نے ایک ایم ایف پروگرام نائنٹی نائنٹی وان میں کیا تھا اور وہ بڑا سخت تھا ان کو سونا بیشنا پڑا انڈیانز نے بڑا ابجیک کیا انڈیانز کو بڑا ہے سونے کے بارے میں ایر انڈیا کے جہاز انہوں نے سونے کے ساتھ بار ایکسپورٹ کیے اور انہوں نے وہ گھر کی سلور بھی بیش دی بگر انہوں نے اپنے اکانومی کو ٹھیک کی پر یہ جو پاکستان کا ایکنومک کرائیسز ہے نا یہ آج نے شروع ہوا یہ تین سال پہلے نہیں ہوا یہ تیس سال سے تقریباً ان بیٹوین کو اچھے پر پیریٹ بھی آئے ہیں یہ چل رہا ہے اور یہ ایک دن میں نہیں ہو گیا تو یہ جو چیزیں ہیں کہ یہاں پر جو نیشنلائزیشن ہوئی انڈسری سیونٹی وان سیونٹی ٹو سیونٹی تھری میں اس نے بھی ایک کوئی بڑا گروپ جتنے تھے بائیس خاندان تھے جو محبوب الہاک نے کہا تھا کہ یہ دارلز آف پاکستان پاکستان کو یا انڈیکیٹڈ حالانکہ محبوب الہاک وہ ایک گریٹ ایکانومیسٹ اور بڑا اس کو ہی سمجھ تھی اور وہ اور منمون سنگ ایک ہی وقت مولی بینک میں ایک طرف محبوب الہاک کا دفتر ہوتا تھا دوسری طرف منمون سنگ کا اور وہ وہ شنر امید ہے تو یہ جو ہے ان لوگوں نے ان چیزوں کو جو نیشنلائزیشن ہے اس نے بروک بیک بورن و بروانیسیس اور پھر نیشنلائزیج سنجل جنی فیکٹری چھوٹی 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 چیزیں جہاں سے لوگ گرو کرتے ہیں رائس ملے کئی لوگ کے رہ رہے تھے ان رائس ملے ان کو بھی تالہ لگیا شام کو کہ یہ آبار نہیں جا سکتی یہ نیشنلائزیشن نے پاکستان کو اتنا زیادہ ڈیمج کیا میرے خیال یہاں پہ بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں اور یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے ہماری ڈسکشن جو ہے وہ میاں محمد منشاہ صاحب سے جاری رہے گی so stay with us بریک کے بعد ایک اور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ میاں محمد منشاہ صاحب موجود ہیں one of پاکستان's renowned businessman اور ان سے ہم personal life کے بارے میں of course ہم نے پوچھا اور آپ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں تو بریک سے پہلے نیہ صاحب آپ نے ذکر کیا کہ ایک جو نقصان پاکستان کی معیشت کو ہوا وہ جو nationalization کا جو فیصلہ تھا ظاہر ہے اس سے آپ بھی متاثر ہوئے اور بھی باقی لوگ بھی متاثر ہوئے تو اس میں تھوڑا سا بتائی گا کہ اگر وہ nationalization کا فیصلہ اس وقت نہ ہوتا تو do you think کہ اب ہم کہاں کھڑے ہوتے in terms of معیشت ظاہر ہے کہ ہائنڈ سایٹ وزیڈم تو ہمیشہ ظاہر ہے کہ آسان ہوتا ہے بات ستل بات اگر وہ فیصلہ ہم نہ کرتے nationalization والا تو آج ہم کھڑے ہوتے اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بہتری ہوتی یو اس وقت بائیس بڑی فیملی سے وہ ان میں سے کوئی کم لیا میگا کم لیز بھی بان جاتے جو کہ ابھی بھی ان میں ایک دو رہے گئے ہیں مگر وہ سے ہمیں مقصان ہوا لوگ ڈسکرژ جوئے ہیں کوئی لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ آدمی کو یہ کسہ پتاتا ہوں کہ اُس سمانے میں ایک صاحب تھے وہ بھی چکوال کے تھے عبدالجلیل صاحب تو ان کی جوٹ میں لوتی تھی وہاں پر ایس پاکستان میں very as i grew up my father's i think smartest friend was mr. جلیل انہوں نے پاکستان نیشنل آئل بنایا ریفائنریز کا انہوں نے concept دیا تو اس وقت کی حکومت ان کے پیچھے پڑ گئے ان کو اتنا تھنگ کیا کہ وہ من چھوڑ کے چلے گئے اور جورجیا چلے گئے اور جورجیا میں جا کے ان کا best friend کون تھا دل کا کارٹر پریزیڈنٹ کارٹر جو بعد میں بن گئے تو دیکھیں اور وہاں پر جا کے ان نے دل تو ٹوٹ گیا تھا ان کا مگر تھوڑا بہت انہوں نے وہاں بھی جا کے کام کیا اور ای ریمیمبر ایز اکیٹ کہ وہ ان کی بڑی بلیسنگ ہوتی تھی کینیو میجن پاکستانی جس کی بڑی دوستی ہو جائے کسی امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ تو اس کے بینیفیٹی بینیفیٹ ہے تو وہ جو چیزیں ہم نے اس قسم کی لوگوں کا بھگا دیا کچھ لوگ بچارے ویسے ہی ان کی بزنسز ختم ہو گئی بکر جب بنسائز ایلگ ہوا تو ہمارے بھی ہم کو بھی ایسی چلنگز فیسے کرنے پر جائے ہیں As a family yes but personally no As a family جب وہ East Pakistan ایلگ ہو گیا مگر یہاں پر ہمیں بڑے اتنے problem یہاں پر ہوتے رہے over the years کہ ہمیں کوئی نو کوئی گورنمنٹ پیچھے راتی ہے پیچھے راتی ہے ہمارے مجھے صاحب وہ بھی آپ کی سٹوری ہم نے سنی ہے جو نائنٹیز میں بھی ہوا بہت کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی جو بزنس لائف ہے اس میں جو ترنگ پوائنٹ ہے وہ نائنٹی نائنٹیز کا جو عرا تھا اس کے جو پہلے سال تھے جب میاں نوازشیف صاحب نے پاکستان کی اکانومی کو اوپن کیا اصلاحات کی تو آپ اس چیز کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں جو نائنٹی نائنٹیز قائرہ تھا دو ٹرمز میں پہلا پاکستان کی اکانومی کے لیے وہ کتنا مفید ہوا اور پھر آپ کی اپنے بزنس میں آپ سمجھتے ہیں کوئی ترنگ پوائنٹ تھا آپ نے کچھ ایکوزیشنز کی کچھ اپنے گورنمنٹ سے جو اساسے وہ خریدے ہیں جی آئی تینک یہ برلکل صحیح ہے بہت یہ بھی پورا صحیح نہیں ہے because when i started in my textile business by the time نائنٹیز came i was the biggest in textile in fact probably we were the biggest in india پاکستان both put together جو تیر مجھے that went for me was that in فیصلہ باد i created a complex وہاں پر ہماری نو textile ملے ایک ہی جگہ لگی ہی تھی so we could produce our own electricity the first furnace oil project was mine gas میں بھی ہم نے لگایا تو وہ scale جو ہے نا which i achieved because of the very fact that my name کوئی اور family member نہیں تھے یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ایک بچے کے لیے ادھر یوگر لگائیں گے ایک بچے کے لیے ادھر یوگر لگائیں گے وہ وہ کیس نہیں تھا so by that time i had the biggest textile mill in the early 91 89 وگرہ so then our big break obviously came when we bought this bank as a 10-12 بندوں کے گروپ نے and i was the youngest out of the law مسلم کمرشل بندوں کے لیے ادھر یوگر لگی ہوئی ہے so we have a list that I have to tell you that which 12 families were there were some Karachi or Meyman or Dilibaal we all have made a consensus that it didn't become the power of the bank so we have bought this bank and i was the youngest so they made me to the chairman we all have equal share holding all 9 people had equal share holding لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی رہے وہ بھی سیاست تھی یا کوئی لوگوں کی دشمنی تھی ہم سے وہ لے کر آتے ہیں کوٹوں میں اور وہ بھی ایک بڑا لمبا سبجیکٹ ہے کہ آپ کے ایک جنرلس دوست ہیں جب جواد ہے سراجہ بنا چیف جسٹس باد میں اس نے ایک سو پچاس کورے کیسز کول دیئے اور نیب کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ چیزوں کو کھول تو دیتے ہیں پھر بند نہیں کر سکتے اور سب کے کیسز چال رہے ہیں تو میں نے اسے نیب کے چیز میں مراتا تو یوک کر رہا تھا کہ یہ سارے فریولنس کے سید ہیں تو اس سے مگر ہماری بڑی پرابلمز بن دی ہے باہرے ملکوں میں ہماری ریپورٹیں جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو ایٹ دس ہمپر اس کہ وہ اس بزنسز میں ہمیں اور اس پرٹیکلر ٹی وی چینل کو میں نے پھر سو کر دیا اور یہاں تو سو نہیں کر سکتا تھا بکہ کوئی مجھے پوچھتا ہی نہیں وہاں میں نے چھ مہینوں کے اندر میرے حق میں جیجمنٹ آگئی اور دو لاکھ پچاس ہزار پاؤنس ہم ہو جئے لیکن میاں صاحب اس میں یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ ون اف دی ریزنز کہ ہم گرو نہیں کیا آپ نے خود بھی ذکر کیا تھا کہ سر لنکا کی اگزامپل دی پہلے آپ نے کہ وہاں پر رول آف لاو ہے اور پاکستان میں رول آف لاو نہیں ہے اور یہ ویلنگ ڈیلنگ بھی ہوتی ہے بڑے بڑے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں کک بیکس کمیشن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ جب آپ جس ملک میں اس طریقے سے قانون قاعدہ نہ ہو تو پھر آپ کو کامیاب ہونے کے لیے پھر دوسرے رستے دھوننے پڑتے ہیں تو آپ کو بھی کبھی یہ کام کرنا پڑا تو میک شور کہ اپنا کام ہو جائے میرے یہ ہمیں کبھی نہیں کرنا پڑا اور یہ چیزیں ہم لوگ جادہ اس کو چھالتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں ہے اس کسیم کی چیزیں پاکستان پرابلم ہے ناٹ کرپشن یہ انکومپیٹنس میں ہمیں کہ نارایت لوگ بہت ہیں تو یہ ساری چیزیں مٹھا کر اور یہ چیزوں کو بڑا ہوتا ہے تو یہ چیز نہیں ہے یہ بیہ صاحب نے بڑی ہی اہم بات کہ کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان میں بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ انکومپیٹنس ہے اور پچھلے جو ہم نے چند سال میں اس کی جو قیمت ادا کیا اور ایک قومی ایک بیانیاں بنا دیا گیا کرپشن کو اس کے بعد جو ملکہ نقصان ہوا جہاں پہ آکے کھڑے ہو گئے یہ خود اپنے در ایک سٹوری ہے بہرحال اس میں ایک جو پرائیوٹائزیشن کی جب فیز ہوئی تو آپ نے بزنس پہ آپ کا ایکسپینڈ ہوئے پھر اس کے بعد تھوڑا سا آپ کے اوپر ایک ٹاف ٹائم بھی غال بنایا آپ کو ایکزائل میں بھی جانا پڑا اس کے بیچے کیا محرکات تھے اس کے بیچے تو یہ تھا کہ کوئی صاحب تھے ایسے وہ وانٹے تو ٹیک آور دس بینک تو میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ میں ملک کے چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تو اس وقت نائنٹی فائم نائنٹی سکس میں میں نے دو سال امریکہ میرا وہ بڑا اچھا وقت تھا وہ سے میں نے وہاں سے اپنی بزنس بھی چلائی and i learned a lot about america how you want and particularly آج کل کے IMF کے حالات میں i can give you a lecture on how to deal with the americans تو اس وقت میرا ڈیویٹ لیپٹن سے بھی دوست ہی ہوگی جو IMF کا ابھی retire ہوا ہے نمبر ٹو اور وہ ہی چلاتا تھا ابیشہ تو میرے سے مشورہ بھی سکت اندیکہ نے قوت لیتی تھی جب میں اگزائر میں تھا کہ جی پاکستان ہو ہم کیا کر سکتے ہیں اور وہاں بھی رہی ہی ہلکتے ہیں اور میں ایک پاکستانی بزنسمن وہ ایک پرزیڈنٹ اوباما اچھا اس میں پوچھیں گے کہ امریکی آپ سے کیا مشورہ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ہماری دسکشن ہے وہ جائے لے بریک کے بعد ایک پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ریویو کا یہ سپیشل شو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ میاں محمد منشا صاحب موجود ہیں تو میاں صاحب بریک سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ جب آپ ایکزائل میں رہے تو ایبن کہ آپ نے وہاں پر آپ کو موقع ملا امریکی سسٹم کو بھی سمجھنے کا اور امریکی جو حکومت ہے وہ آپ سے مشورہ بھی کرتی تھی ریگارڈنگ پاکستان تو آپ کیا مشورہ دیتے تھے اس وقی اگر بات ہے پاکستان کے بارے میں کیونکہ میرے خیال میں امریکی بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سمجھنے ان کے لیے یا بلیوی اس چیلنج جی مجھے ایک چیلی میں ایک میٹنگ میں ام پارٹ آف دن اٹلانٹک کاؤنسل جی مجھے ایک سیریس گروپ ہاں امریکی سنجر بھی ہے اس میں ان کے سی ای اے کا چیپ بھی آتا ہے ان کے دیفنس کے چیپ بھی آتا ہے اور وہ کچھ ملکوں سے اور بھی ڈیریکٹر ہے میرے علاوہ تو میں وہاں سے میٹنگ ختم ہوئی تو باہر نکلا تو ڈیویڈ کے بھی وہاں کا سیکیٹری ہے تو مجھے کہ ایم ایک بود لائٹ ٹو میٹ یو تو دیس ای پرس ٹائم میں نے کہا بے چلو تو میں گیا میں نے ڈیویڈ لفٹن جو کرتا دردہ احسل میں جو میں نہیں رہت رہتے ہیں وہ تو یورپین ہوتے ہیں کنونچن ہے تو اس میں مجھے پتا کہ آپ کے ہاں الیکشن ہو رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ نوازشی کی زیادہ سیٹے ہوں گی تو کیا کرنا چاہیے پاکستان میں تو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں اور اس نے مجھے بھی کس ہاتھ کہ کہ میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ایکشن ہونے والے ہیں تو مجھے یا تو وائٹ آؤٹ سے فون آنے اور یا مجھے ہلری کلنٹن اس وقت تھی تو وہاں مجھے ہلری سے فون آئے گا کہ آپ آئیں اور ہمیں دیوید لپٹن میں نے دیوید لپٹن میں نے طور پرہ پروکٹنٹھوں ٹوہے ساتھ دیوید تو بیادی پرہاکستان اور اور ہم نے کیا کہا کیا کیا کریں تو میں نے کہا یہ پاکستان پرہے کس کو یہ دیں پرابتالیزیشن کرائیں انویسمنٹ لائیں پاکستان میں تو ساری باتوں اس نے رکھ لئے ہیں اور اس نے کہا یہ آپ کیا بڑا اچھا یہ لیا پھر مجھے تریری میں نے بھی بلایا ہے So I went to the Treasury, U.S. Treasury in Washington. To اسی قسم کے question تھے ان کے بھی. So we found out that they were very hopeful and helpful. وہ اور آج کی situation میں بہت ہر اکیا ہے. اور وہ بیسکلی کچھ چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو ان کا افغانستان سے جانا وہ اس وقت ان کا انٹرس تھا اب نہیں ہے. Which we must realize when we do policy bناتے ہیں. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈیپلومیٹک مشن امریکہ میں اس کا ایک طریقہ ہے اس کو ڈیل کرنے کا وہاں پر. امریکہ is not a place where you send a very senior bureaucrat who becomes your ambassador. وہ نہیں چل سکتا. وہاں پر آپ کسی ایسے بندے کو بیجیں اور آپ کی گئے ہیں. اسوانی صاحب ہوتے تھے. چورو میں جب پاکستان بنایا ہے. تو اس قسم کے لوگ جن کی اپنی بھی فنینشل پوزیشن بڑی سرونگ تھی. تو وہاں پر کافی انٹرٹینمنٹ کرنی پڑتی ہے امریکہ میں. جو آپ روز بل بھیجتے رہیں فار آن آفیس میں تو نہیں ہو سکتی. اور ایک اور دیو بڑی ضروری چیز ہے. کہ آپ کی بیوی بھی کوئی ایسی ہو. جو کہ بلند سار جنو کہنے ہیں تو لوگوں سے بنانا تعلقات یہ وہ. ایسا کوئی بندہ ہمیں وہاں بھیجنا چاہیے. جو کہ نیا اور بیوی کٹھے کام کرے. اب اس میں بھی کن ڈسکس بس کلی اتنا ٹائم نہیں ہے صدر. اسی طرح آپ دیکھیں جب چائنا کھلا. تو اس وقت ہمارا امبیسٹر جل رضا ہوتا تھا وہاں پر. تو چوین لائر کو بڑی شوق تھی. کہ وہ بریج خیلتا تھا. تو ہر چھوٹی والے دن اس نے کوشش کرنا کہ پاکستان ایمبیسی میں آ کے بریج خیلتا تھا. تو وہ ریپر جو ہے وہ بھی تین تین سال کے ٹرپس پر نہیں ہو سکتا. انڈرو بومیکو جو سوویٹ لونین کا بعد میں فارم منسٹر بنا اٹھائی سال امبیسٹر تھا. پرنس بندر جو سعودی کا ہے یہ کتنے سال راہ کے بڑے تعلقات سے جارج بوش وغیرہ کے ساتھ. سو ایف سین دیکھ کنٹری میں لیب دے کہ ان کو کچھ اوری طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا. جی یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو ہماری ڈسکشن ہے وہ جارج رہے گی. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ میاں محمد منشاہ صاحب موجود ہیں تو میاں صاحب پروگرام کے اس حصے میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ جو بھی کوئی بزنس مین کامیاب ہوتا ہے تو عام تاثر یہی ہے کہ پھر اس کو اپنے انٹریسٹ پروٹیک کرنے کے لیے یا تو وہ سیاست میں آ جاتا ہے یا پھر وہ کوئی ٹی وی چینل یا کوئی اخبار وہ لے کے آ جاتا ہے تاکہ اس کا کلاوڈ بڑے اور جو پاورز ڈیٹ بھی ہیں جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنے اپنے انٹریسٹ کو پروٹیک کر سکے آپ نے ایسا کوئی وینچر نہیں کیا کیا؟ دیکھر جو بڑا شوق تھا ایک وقت کہ ایک ٹی وی چینل ہم بنائے بڑا سوچا رہتا تھا کہ اس سے یہ کلاوڈ والا آئیڈیا تو نہیں تھا اگر یہ تھا کہ ہم کوئی بہتری کر سکے مونت سے وہ میرا آئیڈیا جو ہے نا وہ اب ربکلی ختم ہو گیا میرے بڑے دوست ہیں میر شکل و رمان تھا اسی دفتر میں آگے ملتے ہوتے تھے اور ایک دن ان کو اریسٹ کر لیا انہوں نے اپنے پینتی سال پہلے تم نے پروٹ خرید رہا تھا اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ میں نے کام نہیں کیا تو بڑے پیسے بھی بچ گئے ہیں اور یہ کام بالکل میرے بس کا روپ نہیں ہے اسی طرح سیاست میں بھی ہماری فیملی میں ہماری ایلڈر تو یہ میرا سیاست میں جانا جو ہماری نیشنل اسیمبلی کی کمیٹی ہیں یا سینٹ کی کمیٹی ہیں اس کو آپ بائی برنٹ بنائیں جو کامرس کی ہے تو اس کو پروپرلی ٹیلی وائز کریں اس پر پوچھیں اس سے کافی باتیں ہوں گی جو کہ آپ کی اپنی بیلنس بھی ہو سکتے ہیں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ بزنسمنوں کو آگے آنا چاہیے میرا سب کسی بھی بزنسمن کے کامیاب ہونے کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے تعلقات خاص طرح پر پاکستان میں پرائیم ایسٹر ہوس میں بھی ہونے چاہیے پریزیڈنسی میں بھی ہونے چاہیے چیف آف ڈی آرمی سٹاف کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہونے چاہیے پرابلی یو ایڈ او دی فیو پسنیلیٹیز ان پاکستان جن کے ان تمام تین جگہوں کے اوپر تعلقات ہیں یہ ہے یہ لیلیشن کیوں ضروری ہیں پاکستان میں ایک کاروباری شخص کیوں اپنے کام جو ہے وہ ان تینوں ہوسز کے بغیر نہیں کر سکتا ای تین اس میں جو ہے کوئی ضرورت میں تعلقات رکھنے چاہیے because everybody takes your advice and I've been able to give my advice کبھی وہ انہوں نے لی ہے کبھی نہیں لی but I do feel that one should give the advice and now I think elections are coming and my advice to the incoming جو بھی آئے گی ایک تو میشہ میں کہتا ہوں کہ جو امریکن سسٹم ہے اچھے لوگ پرائم سٹر کے اسسٹنٹ ہونے چاہیے یہ نہیں کہ تسی مانے چنگے بندے سارے جو آپ کو یس کرے مونے کوئی جنگر پیپر لیکن پاکستان میں تو یہ کلچئر نہیں ہے پاکستان میں تو اگر آپ کی فیملی کا بہت قریبی بندہ کوئی فائنس منسٹر نہ ہو کوئی کامرس منسٹر نہ ہو کوئی آپ کا جو ایسے پی اے میں وہ آپ کے ٹرس فرد فیملی سے نہ ہو تو یہ ہمارے پرائم منسٹرز ہسٹوری کے لئے یہ سمجھتے ہیں ان کا کام بھی نہیں چل سکتا نہیں اب جکر پرائم منسٹر نے کامیاب ہونا ہے اس کو لیے یہ کڑا ہے the best is Richard Nixon جب وہ پریزیڈنٹ تھا تو دو اس کے جرمن ہوتے تھے ہرلمن اور علکمن ہوتے تھے وہاں پر وائٹ آؤس میں اور وہ لوگ جو ہے ایسے ایڈوائز دیتے تھے اور وہ صبح ساڑھے ساتھ میں جو روز میٹنگ ہوتی تھی بیسمنٹ میں تو یہ اس طرح میں نے کچھ پرائم منسٹرز کو یہ کہا ہے کہ آپ اچھے بندے رکھے اور اچھے بندے آئے بھی ہیں کچھ اچھے بندے بھی ان کے ساتھ کام جس طرح ہماری چار پوائنسز ہیں اور آٹھ ہاروی امینمنٹ کے بعد جو ڈیلیٹ ہوں گئی یہ چیزیں تو میرا خیال میں ہمیں وہاں ہے یہ ایک اچھے بڈا ہے لوگ سے اچھے بیسے بھی جو رہے ہیں میں بھی یہاں ہے کہ اچھے بیسے بھی جو وہاں ہیں جو انہوں نےامی سیٹیوں پر وار کے بعد بنائی اور ان کا سسٹم ہے جو ان کا ان کا سسٹم ہی ہے وہاں ہی ہے کہ اپارٹی اپارٹی پرسل نہیں رہا کہ وہاں آٹھ جو ہوا گیا ہے کہ تین پارٹیاں ہمارے بھائیں ہیں کرسین ڈیموکریٹس، سوشل ڈیموکریٹس اور ایک کوئی گرین پارٹی ہوتی ہے ان کا بیس چیز ہے کہ دو سو سیٹے ہیں ان کی پارلیمنٹ کی دو سو سیٹوں پر اپنے نومنیز دے دیتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں گے پی ایش ڈیز ہیں سارے چانسلر، شوڈر، پلانا، دمکانا تو وہ ان کے پاس 50 پرسنٹ سیٹے ملتی ہیں جو جو فرس ففٹی ہیں، لو کانسی چونسی، لو خاکوانی، لو گردیزی وہ پہلے پچاس آتومیٹکلی الیکٹ ہو جاتے ہیں اور بگرد سکسٹی پرسنٹ سیٹ ملے گی تو دیت سسٹم از ان دو موردن دے بیری گوٹ کہ آپ اس میں بیسٹ برینز لے سکتے جو کہ جو ہمارے ہاں نہیں ہے کہ آپ ہیں تو جی اکارا سے ہیں تو آپ کی برادری ہے تو آپ وہی آپ کو بوٹ کرے گی تو وہ اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو بہتر ہے جو جہاں پر ہم ہیں یہاں پر آپ ہمیں تو تین الیکشن کرانے پڑیں گے اس کے بعد لوگ سہنے ہیں بڑے there will be filtering of bad people یا politicians یا party ویسے لوگ ابھی تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ ایک الیکشن ہی ہو جائے ابھی تو لوگ اس کے لیے کہ مدہ نہیں الیکشن ہوتے نہیں ہوتے ہماری discussion آپ سے جاری رہے گی لیکن یہ آج کا جو ہمارا segment ہے یہی conclude ہو رہا ہے جب کل ہم آئیں گے واپس تو discuss کریں گے جو موجودہ پاکستان کے معاشی مسائل ہیں جو challenges ہیں آپ کو پتا ہے کہ بلاخر کرتے کرتے لگ یہ رائے کہ امید ایک پیدا ہوئی ہے کہ شاید آئی ایم ایف کے ساتھ program ہمارا جو اب بحال ہو جائے finance bill بھی جو ہے وہ بھی through ہو گیا ہے تو موجودہ جو پاکستان کے problems ہیں ان کے اوپر بات کریں گے میاں صاحب سے کل جب ہم ہمارا جو ہی show ہے اس کو resume کریں گے لیکن فیلحال the review سے اتنا ہی مجھے کامران یوسف اور شہباز رانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی